نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ اللہ جب کسی قوم کی واپسی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس میں نبی مغوث کر دیتا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تشریف لے آتے ہیں تو واپسی ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے حالات پر غور کرو تمہارے کیا ہو چکے تھے کہ سب ایک دوسرے کے دشمن تھے قبیلے قبیلے گروہ گروہ کوئی نسل کا گروہ کوئی علاقے کا گروہ کوئی مسلک کا گروہ کوئی دین کا گروہ ہر ایک کا اپنا اپنا قیدہ اور اب جس کی لاتھی اس کی بھینس مائٹ اس رائٹ یہ قانون تھا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اللَّهِ کے انام کو تو یاد کرو اِذْ کُنْ تُمْ آَعْدَان تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے تو پھر کیا ہوا کون سا واقعہ ہوا کہ فَأَلَّا فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ اَسْفَا سُمَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِقْوَانَ وہ کیا تبدیلی آئی اگرچہ اس واپسی کو تیئیس سال لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی بیست کے بعد بھی دو دہائیاں دو دہائیوں کے بھی زیادہ یہ لگ گئی تیئیس برس لگ گئے واپسی پر لیکن جب واپسی کا فیصلہ ہوا اِذْ کُنْ تُمْ آَعْدَان تم تو دشمن تھے اللہ نے تمہاری دشمنیاں ختم کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اللَّهِ کا انام ہوا اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی آپ تشریف لائے تو وہ سارے خطرے ٹل گئے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ آگ کے گڑے کے کنارے پہنچے ہوئے تھے بس گرنے کو ہی تھے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آگ کے گڑے میں تو قوم گرنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا اللہ نے بچا لیا اور اب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے مجھے اور آپ کو اور قرب قیامت کے ہم سب امتیوں کو کہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا لَا تَفْرَقُوا لُوگو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور الگ الگ ہو کے نہیں تھامنا جميعًا اکٹھے ہو کے تھامنا ہے اور ساتھ آگے کہانی بتا دی وَدْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ یاد کرلو اس واقعے کو جب اس وقت دشمنیاں تھیں اس وقت دشمنیاں تھیں اس وقت انسان انسان کا دشمن تھا تو اس وقت ساری بہمی علفت کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے اور اگر آج دشمنیاں ہیں تو آج بہمی علفت و محبت کی وجہ کیا ہوگی جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی قوم کی واپسی کا تو اس میں اللہ نبی مبوز کر دیتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک نبوت تو آنی کوئی نہیں اب قیامت تک نبوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنی ہے اب نبی اور رسول کوئی نہیں آنا اب ایک ہی آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تشریف لے آئے اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تو اب کام کن پر آب بڑا اب کن کے کندے پر کام آن پڑا اب کون اٹھے گا اب ذمہ داری کس پر ہے نبی پر نہیں ہے اب ذمہ داری امتیوں پر ہے اور امتی کون ہے میں اور آپ ہم سب ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے تو ذمہ داری آگئی امت پر اور امتی کون ہے میں اور آپ اور ہم سب ایک دوسرے کے موں کی طرف دیکھ رہے ہیں سارے علماء یہی آیت پڑھتے ہیں وَعَتَسِمُوا بِحَمْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ہر فرقے کا مولوی یہی آیت پڑھے گا وَعَتَسِمُوا بِحَمْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بھئی سارے مل کے اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کے پکڑ لو اور اس کا نتیجہ جب نکالے گا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے فرقے کے ساتھ آ کے مل جاؤ یہ اتحاد کا طریقہ سب یہی کہتے ہیں جس نے جو امیر پکڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے میرے امیر کے ساتھ مل جاؤ تو یہ اتحاد کی صورت یہی ہو سکتی سبحان اللہ اور اتحاد و اتفاق سارے کرنے کو تیار ہے جتنے بھی ہیں بہتر ہیں کہ تیہتر ہیں میں اس گنتی میں نہیں پڑتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے تیہتر ہوں گے ابنی اسرائیل کے بہتر تھے سارے ہی جہنمی ہیں سارے ہی جہنمی کل ہم فی النار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا واحدہ ایک بچے گا باقی سارے جہنمی ہیں اللہ اکبر وہ کون بچے گا جو اپنے آپ کو سننی کہتا ہو وہ بچے گا جو اپنے آپ کو اہل عدیس کہتا ہو وہ بچے گا جس نے اپنا نام کوئی زیادہ خوبصورت رکھا ہو وہ بچے گا کون بچے گا اللہ اکبر یعنی آیت پڑھ کے تشریح کر کے اتحاد کا یہ طریقہ بتا کے بھی سارے آجو میرے ساتھ مل جاؤ یہ تو بڑا سوکھا کام ہے کہ سارے آجو میرے ساتھ مل جاؤ تو جو بھی فرقے کا کوئی بھی مولوی اللہ ماشانوا ہر ایک کا طریقہ کار یہی ہے وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا آیت یہی ہے تشریح ہر ایک کی اپنی اپنی ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر آیت وہی ہے حتیٰ کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا شاید آپ نے بھی سنا ہوا بڑے سنجیدہ اور پڑھے لکھے مولوی صاحب بڑی ڈگری ہیں ان کے پاس ان کو میں نے خود سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو اللہ نے وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا حَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو پکڑ دو یہ جو رسی کا استعارہ اللہ کریم نے استعمال کیا ہے یہ بڑا عجیب ہے اور بڑا زومانہ ہے کہ اس کا معنی ہے کہ رسی جس چیز سے باٹی جاتی ہے رسی جس چیز سے بنائی جاتی ہے اس رسی کے اندر کئی ریشے ہوتے ہیں رسی کے اندر کئی ریشے ہوتے ہیں اور حَبْلُ اللَّهِ کا استعارہ یہ بتاتا ہے کہ اس رسی کے ریشوں میں سے کوئی ریشہ بھی پکڑ دو تو گویا اللہ کی رسی کو پکڑ دیا سبحان اللہ لہٰذا ہر ایک نے اپنا اپنا ریشہ پکڑا ہوا ہے کسی نے مو مشرق کی طرف کر کے وہی ریشہ پکڑا ہوا ہے کسی نے مغرب کی طرف کر کے پکڑا ہوا ہے کسی نے شمال کی طرف کسی نے جنوب کی طرف اور سارے کہے کہ ہم اعتسام بے حبل اللہ کر رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی کیا اللہ کا دین اتنا گیا گزرا ہے